ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات آج حکومت نے ایک اور تاریخی یوٹرن لیا جو پرائیم ایسٹر نے قوم سے خطاب میں گفتو کی تھی اس کے بلکل برعکس جو ہے آج وہ حکومت نے سٹینس لیا پرائیم ایسٹر نے بیسکلی سمجھانے کوشش کی تھی کہ جی ہم فرانس کے سفیر کو نکال نہیں سکتے ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ہم پر ایک سادی پابندی ہے ہم پوری دنیا سے کٹ جائیں گے یہ پاسیبل نہیں ہے پریشر میں آ جائیں یہ ہے وہ ہے لیکن آج پتا اور مذاکرات بھی نہیں ہو رہتے ہیں سچ اس طرح آج پا چلا کہ یہ مذاکرات جب بحال ہوئے تو اس کے بعد ندیجہ یہ نکلا کہ قرارداد جو کہی گئی تھی جو وعدہ کیا گیا تھا نومبر دوزار بیس میں تحریک لبیگ کے ساتھ جو ایگریمنٹ گورنمنٹ نے کیا تھا فاقی وزیر داخلہ اور ریلیجنس منسٹر نے اس کے تحت آج قرارداد پیش کی آئے گی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی جو گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا تھا اس میں یہ لکھا تھا حکومت فرانس کے سفیر کو دو سے تین ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کر دے گی مطلب یہ گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ ہم ملک بدر کریں گے لیکن کریں گے پارلیمنٹ کے ذریعے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا حکومت فرانس میں تائینات نہیں کرے گی اور فرانس کی مسئلات کا سرکارشتہ مکمل بائیکارٹ کیا جائے گا تو آج جو قرارداد پیش کی گئی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تو وہ قرارداد یہ ثابت کرتی ہے کہ بیسکلی گورنمنٹ نے جو موقف جو پرائیم میسٹر نے پنایا یہ اس کا بالکل مکمل یو ٹرم ہے پہلے آپ سن لیں پرائیم میسٹر کے کیا بیانات تھے پہلے شیخ رشید صاحب کیا فرما رہا تھے اور آج موجود ہیں پرائیم میسٹر کے معاونے خصوصی جناب شہباز گل صاحب اور وہ اپنے تائیں سمجھا کے اٹھیں گے عزبہ بخاری صاحبہ مسلم نون سے اور شمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شہباز گل صاحب آپ کھوڑا لیٹ آئے اس سے پہلے میں نے کافی باتیں کر دی ہوں کہ ہمیں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے آگے پرائیم میسٹر نے قوم سے خطاب میں کہا مقتصرن کہ جی فرانس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بیلن قومی روابط کا مسئلہ ہوگا اور یہ اگر سے ناموسی رسالت کا جو توہین کا مسئلہ وہ رکے گا بھی نہیں لوجیکل بات انہوں نے کہہ دی آج آپ لوگوں نے یہ بات مان لی ایک انڈیویجل پارٹی کے کہنے پہ کہ یہ بل آپ نے بل نہیں سوری قرارداد یہ آپ نے پیش کر دی لیکن اس میں بھی آپ نے پرابلم ڈال دیا کہ وہ پرائیوٹ رکھی جس پہ آپ پوزیشن سیخ پا ہو گئی پوزیشن کیا ہے گورنمنٹ کی سارے معاملے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کامران اس بات کی دو جہتے ہیں اس کو دو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں طریقے لبیک کا جو مسئلہ تھا اس کے اس کا مسئلہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ڈیل ہوا اور کیا ہوا یہ ایک الگ سوال ہے اب اگر آپ کہیں گے کہ اپوزیشن پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں یہ ایک الگ سوال ہے ان کا تو جو راگ ہے وہ ڈیفرنٹ رین ہے آپ کو پتا ہے وہ تو ہم کچھ بھی کریں گورنمنٹ میمبر آتی تو پھر کوئر مسئلہ ہوگا شباہ صاحب یہ جو آپ قراردالاج لے کے آئے ہیں یہ تو اس کے برق سے جو پرائیوٹ نے خطاب کیا تھا قوم سے سوال تو یہ بنتا ہے نا وہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا یہ اب آپ نے مائن بنا لیا گورنمنٹ ہے کہ فرانس کے صفیر کو نکالنا ہے نہیں پہلے آپ جو پہلا سوال کیا اس کا جواب لے لیں پھر آپ اتنی تیز چلیں گے تو یہ معاملہ اتنی تیز چلنے والا نہیں ہے آپ کو بھی یہاں سے گھر جاتے ہوئے پریشانی ہوگی مجھے بھی ہوگی تو اس لیے اس کو ذرا آئسہ 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 دیل کرتے ہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے سر کہ یہ تحریک لبیک کی جو مومنٹ ہے یا اس طریقے سے ایک جتھا بن کے آنا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ ایک سیاسی پارٹی ہے جنہوں نے پہلے بھی نون کی گورنمنٹ میں بھی یہ پارٹی آئی ابھی بھی یہ پارٹی آئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت کا یہ بہت ہی سٹرونگ سٹانس ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس کے بغیر کسی مسلمان کا مذہب کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ان کے ساتھ جو عشق ہے وہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ کسی مسلمان کا بھی عشق ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کو نہیں پتا کہ وہ کتنا زیادہ ہوگا آج جو کچھ بھی ہوا اس میں بہت کلیر یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مہادہ ہوا تھا جس پر یہ تیہ ہوا تھا کہ بیس جو اپریل ہے اس تک حکومت جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں ایک پرائیوٹ بل لے کے آئے گی اور اس پر ڈسکشن ہوگی اور پوری پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرے گی آج ہم نے اپنا مہادہ پورا کر دیا نہ ہی کسی کو چھوڑا گیا سنگین مقدمات کے اوپر جیسا کہ فواد چودی صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا نہ ہی جنہوں نے پولیس والوں کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کی پولیس والوں کو مارا پیٹا سرکاری املاک یا لوگوں کی نجی املاک کو جلایا ایک سوال ہے آپ سر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جو پرائیم میریسٹر نے کوئی سوال ہے نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی چھوڑا کال ادم بھی ہے وہ جماعت آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں صرف سوال یہ ہے کہ پرائیم میریسٹر نے جو پرسو لوجک دی تھی اس کے اندر یہ آیا تھا کہ فرانس کے صفیر کے حوالے سے کوئی قراردات نہیں آئے گی یا ان کو نکارا نہیں جائے گا حکومت کا پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر حکومت اس بات پر امادہ ہو گئی ہے کہ اگر پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ جی فرانس کے صفیر کو نکال دیا جائے تو اس کو نکال دیا جائے گا اور حکومتی عرقین اور پرائیم میریسٹر کا کیا پرنڈیو ہے کیونکہ آپ ان کے معاونے خصوصی ہیں تو ان کا مائنڈ کیا ہے پرسو تک ان کا مائنڈ دیفرنٹ تھا آج ان کا مائنڈ کیا ہے کہ فرانس کے صفیر کو نکال دیا جائے گا دیکھیں کامران جی اگر پوری پارلیمنٹ ایک بل پاس کر دے کہ کامران شاید کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو شاید وہ بھی نکالنا پڑے کیونکہ پارلیمنٹ تو پھر ایک سپریم ادار آ رہا ہے نا پارلیمنٹ کو تو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے میرے پاس کسی اور بل کی نیشنلٹی نہیں ہے میں جاؤں گا کدھر مسئلہ یہ ہے جن کے پاس نیشنلٹی ہیں وہ تو پھر چلے جائیں گے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں جو سیچویشن چل رہی ہے اب وہ لگ بھگ کلیر ہو چکی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے تحریک لبیک کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے سامنے سرینڈر کر دیا ہے اور ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا اور اس سے اب پاکستان کا ہوگا جو برجست گھاٹا آپ کو بتاتے ہیں کیسے تو گائیز پاکستان میں جو آپ کو پتا ہوگا دھرنا پردرشن ہو رہا تھا تین چار تین سے جو پاکستان کے حالات کے سیول وار ٹائپ کی سیچویشن تھی لگ بھگ لگ بھگ اتنے زیادہ مطلب بھیڑن تھو رہی تھی پروٹیسٹر اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے بیچ تو اس کے بعد آج جو سمجھوتا ہوا ہے نیگوشیشن ہوا ہے جو تحریک لبیک کے کمانڈر اینڈ چیپ مطلب میں ان کو بولوں گا جو ان کے پرموک ہیں ساد ریزبی کو جیل سے چھوڑنے کی بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لائے جائے گا تو اب سمجھ سکتے ہیں دوستو اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہے اب تو کنفرم ہے کہ مطلب فرانس کے سفیر نکلیں گے اور پرائم منسٹر عمران خان نے ایک دن پہلے یہ بھی بولا تھا کہ اگر انہیں نکالا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کا بہت زیادہ گھاٹا ہوگا مطلب پاکستان کی اکنومی میں بہت زیادہ پرابلم آ جائے گی اس طریقے کی بات انہوں نے بولی تھی تو اب سمجھ سکتے ہیں آپ پاکستان نے آخر کار اسلام کے خاطر اپنی اکنومی سے کمپرومائز کر لیا ہے ابھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو عمران خان ہے وہ یوٹرن لینے میں مصہور ہے جیسے کہ انہوں نے ایک دن پہلے کچھ اور بولا اور آج ایک دن بعد کچھ اور بولا مطلب عمران خان مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود پیسلے نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بیٹھا ہے ان کو مطلب پٹ پتلی بنایا ہوا ہے کہ آج یہ بول دو کل وہ بول دو اس طریقے کی کچھ سچویشن ہے عمران خان کے سامنے اب گائز دیکھتے ہوتا کیا ہے پارلیمنٹ میں یہ بلائے گا پھر اس کے بعد فرانس کے جو سفیر ہیں اس کو نکالا جائے گا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی پاکستانیوں کے لیے کہ اگر فرانس کا سفیر نکالا تو اس کے بعد یورپین یونین کے بھی لوگ جائیں گے بینہ کسی مطلب فرانس کے انٹرنل معاملے میں انگلی کرتے ہوئے اپنے دیش سے فرانس کے مطلب ایمبرسٹر کو نکالنا ہے تو اس سے پرابلم پاکستانیوں کو ہونے والی ہے تو چلیے دوستو سچویشن دیکھتے آنگے ہوتا کیا ہے ویسے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک بھی سرم نہیں آتی ایک دن پہلے ساری قوم کے سامنے مطلب پورے پاکستان کے سامنے آ کر انہوں نے بولا کہ ہم کسی بھی حالت میں فرانس کے سفیر کو نہیں نکالیں گے اور دوسرے دن ان کی کیابینٹ سے مندری بولتا ہے مطلب ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے ہم پارلائمنٹ پر بلانے والے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو یوٹر اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا کس طریقے کے یہ مطلب انسان ہے کیا ڈیسیجن لیتے ہیں کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا گائز تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں